موسیقی اس دی پاکٹس فریز کا مطلب کیا ہے تو بیسیکل اس کا مطلب ہے پیسہ پیسے والے لوگ اور پیسے والی ارگنیزیشنز جو دوسروں کو کنٹرول کرتی ہیں اس سے مراد مال و دولت بھی ہو سکتا ہے اور مالدار لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور مالدار تنظیمیں بھی ہو سکتی ہیں جو لوگوں کو کنٹرول کرتی ہیں سو ان دس کانٹیکسٹ جب شاہ محمود قریشی نے یہ ورڈ یوز کیا فریز یوز کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے ڈیو پاکٹس کے ذریعے ان کو پیسے دیتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے لفافے دیتا ہے ہم پاکستان میں اس کا جو فیمس ترجمہ ہے وہ لفافہ کر سکتے ہیں جیسے اینکرز کو میڈیا پرسنز کو کچھ گورنمنٹس ہوتی ہیں یا اپوزیشن ہوتی ہیں وہ پیسہ دیتی ہیں لفافہ کے صورت میں اور وہ پھر ان کے حق میں بولتے ہیں یا ان کے حق میں چپ رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈی پاکٹس پاکستان میں اس کا مطلب لفافہ بھی کیا جا سکتا ہے